جو پرینام اس چناؤں میں آیا ہے یہ اتیاسک پرینام حریانہ میں پہلی بار آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے پہلی بار آیا ہے اتنے بڑے پرینام کی اپیکشا کوئی بھی نہیں کر رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکتہ اور نیتہ تو کر رہا تھا لیکن وپکشی دل کوئی خود کو کہتا تھا ہم دس لائیں گے اندر اندر اپنا انر سرکل میں کہتے تھے کہ چار پانچ سیٹے تو آ ہی جائیں گی دو تین سیٹوں پر آبارہ کڑا مقابلہ ہے لیکن یہ دل بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکتہ سے پوچھا تو ہمیشہ ہم لوگ ڈٹے رہے کہ اریانہ میں ہمارے دس کی دس سیٹے آئیں گی کہ اندر میں ہماری تین سو سے اوپر سیٹے آئیں گی انڈیے میں ہماری ساڑھے تین سو سیٹے آئیں گی اور یہ سارے ٹارگٹ پورے ہوئے تمہیں ترو اس آنند کے کارن سے آج کے کارکتہ کے بیچ میں آ کر کے جو ہماری بھومی کا ہے یعنی ہم نے وہ بھومی کا نبھائی ہے اگر میں اس پنڈال کے اندر کا ادھان دیتا ہوں تو جیسے میں بول رہا ہوں اور جو ہمارے یہ بیچ میں ایمپلی فائر لگے ہوئے ہیں اگر یہ ایمپلی فائر فیل ہو جائے تو میری آواز شاید منز پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں تک پہنچے گی سب کو نہیں پہنچ سکتی تو ہمارے اس کارکتہ نے نیتاؤں کے دورہ کہی ہوئی بات اپنے نیتا نیندر موڈی جی کے دورہ کہی بات اس ڈھنگ سے جنتہ میں پھلائی جیسے ایمپلی فائر اپنا کام کرتا ہے تو آپ نے بہت بڑا ایک سادن بن کر کے اس بات کو آگے تک پہنچایا ہے اس کے لئے بھی آپ کو بہت بہت افینندن ہے پکشی سرکاروں نے کانگرس نے کھارک سرس کر کے ہمیشہ اپنی کارپدتی میں یہ بات رکھی کہ ستہ پہلے دیش باد میں ستہ پہلے دیش باد میں لیکن بھارتی جنتہ بارٹی کا وچار اور جس کو ہم نے اس بار پر لکشت کیا ہے کہ دیش پہلے ستہ باد میں دیش پہلے ستہ باد میں انہوں نے کہا کہ ستہ ہے تو سب کچھ ہے یہ کانگرس کا نارہ ہے ہم کہتے ہیں دیش ہے تو سب کچھ ہے اگر دیش ہے چاہے ستہ ہے چاہے نہیں ہے اور ان کا کہنا ستہ ہے تو چاہے دیش ہے چاہے نہیں ہے انہوں نے دیش کیے ٹکڑے بنوانے کی بات کہی ہم نے کہا نہیں دیش کی یہ ٹکڑے منجور نہیں ہیں ستہ رہے نہ رہے اور میں سمجھتا ہوں یہ دیش کی بھاونہ انیشو کتر میں آئی تھی کہ جب یہ سمجھا گیا کہ پاکستان میں دیش کا دشمر اگر کمزور ہو گیا ہے تو اس میں دیش کا بھلا ہے تو دیش کی بات کو مانتہ دی تھی تب اندرہ گاندی جیتی تھی اور جب جب سواہت رکھا تب تک وہ لگاتار ہارتے چلے گئے موسیقی